بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی محمد و علی محمد دعا برائے ظہورِ حجتِ دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیے کل حجتِ بن الحسن علیہ السلام سلواتو کا لحوالا ابائے فیہا ذی ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدا مناصرا ودلیلا مائے عطا تس کے نہو اردکاتوان وطمتیہو فیہا طویلا یاربا محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فراجہ کائن علی محمد اللہم صلی علی محمد عط بلند کر کے احسان اپنے امام دے ظہور دی دعا منگی ایک دفعہ زبانی التجا کر لبیے جتنی جتنی وقت دے امام دی انتظار ہے کوشش کر کے اتنی بلند صلوات جتنی آزرین مجلس ہو ایک دفعہ اپنے اپنے مرہومین دے درجات بلندی واسطے بلخصوص سید چراغ علی شاہ صاحب دے درجات بلندی واسطے اللہم صلی علی محمد جتنی آزرین مجلس ہو ایک دفعہ اپنے اپنے رسک اچھ بخت اچھ بے پناہ اضافے واسطے بلند صلوات جزاکلہ نعرہ تکبیر اللہ سونے دن آئے کریں بڑا سونا کر کے چھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ آئے دری آئے دری آت بلندگار گے آئے دری مشکل ہم باکشاہ علی حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت بار دشمنان اہل بیت لانت اگلی لانت واجب کر کے پاوے آئے بار دشمنان مخدوم لانت ایک دفعہ بابا جیسے سارے اپنی اپنی اقیدت دا اظہار کرانگے اکھی بند کرانگے گھردن چھکاوانگے اور مرشدادی دی عظمت ساڑھ کولو جتنی بلند ہو سا کی یسی صلوات پڑھانگے بار دشمنانگência پروردگارِ عالم بابا جی دے درژاد من بلند فرمائے سادہ تزام تشریف فرما مولای نادا سایہ ہمیشہ ساڑھے سہراند قائم و دائم رکھے ساڑھے ساردین وجہدders ترابی حسینہ دیولادہ مالک نادساے ہمیشہ ساڑھے سراند اپنی 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 کی شاہ جی چونکہ شابان دے مہینے دے آخری مراحل تو میں تھوڑا جا تذکر آئے ناپاکستیاں دا اللہ نے جب سارے کمالات ملائے بھکری داگاز چار مصرین دی شکل اللہ نے جب سارے کمالات ملائے تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے بھئی سبحان اللہ بہت مربانی بابا جی سب تو پہلے ہاتھ بلندو یا بابا جی دا انشاءاللہ ہاتھ خیرات لے کے جاوے پاکاں کھولو اللہ نے جب سارے کمالات ملائے تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے اور جب پنجتن پاک کو ایک شکل میں ڈھالا تب جا کے کہیں زینب دلگیر بنی بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی دی عظمت تے بولن آلے ہو شاہ اللہ بچیان آل آباد رو ہو اے ہاتھ شاہ اللہ میری مقدومہ کو لو خیرات لے کے جاوے مذر صاحب جڑا بی بی دی عظمت تے بولن دویا شابان میں ہے نور کا وہ سلسلہ کے باس شاہ جو پتہ نے کتنی دعا کرنی جائے شابان میں ہے نور کا وہ سلسلہ کے باس بھئی اکم ترے چار پانج سات گیارہ پندرہ شابان میں ہے نور کا وہ سلسلہ کے باس اترا ہے اتنی بار زمین پر خدا کے باس بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شابان میں ہے نور کا وہ سلسلہ کے باس اترا ہے اتنی بار اترا ہے اتنی بار زمین پر خدا کے باس اٹھا سوال کون بچائے حسین کو زینب کو خلق کر کے خدا نے کہا کے باس بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اٹھا سوال کون بچائے حسین کو زینب کو خلق کر کے خدا نے کہا کے باس تھوڑا جا کے ٹوریے انتظار جڑیے نا بڑی ٹاڈی شاہ اندھی انتظار دے دو منٹ بھی جڑے نے دو دیاریاں تو ٹڈے ان ساروں کی تو ٹورے نے ان شاہ اور ہی اگر ایک بجے تو ٹورے نے تے میرے زین مطابق ہے بھئی زاکری جڑی سپیڈ ہے او زبانی تے ساری بانی جڑے پچھا بھی لیں دے سانوں آگاں بھی پچھا لیں دے چاہ چھے گھنٹے تا سفر ہوئے نا بانی جا تو دعوت دینی ہو دے آنڈا آٹھ ٹائی گھنٹے تے لاکے دینے سارے آتھ ہی جڑے گھڑیاں چوئی گھنٹے ہونے سانوں پتہ ہی کوئی نہیں چلو مولا خیر کرے مزر صاحب میں کوشش کرے سان بھی رلالو آشاہ ورانو کیونکہ میری بھی مجبوری ہے میں سوہ گھنٹہ تقریبا لیٹ ہو چکے چونکہ گھار ہے تسی مالک ہو تسی سردار ہو تسی بزرگ ہو تو میں آیاں میرے فرائدش بھی شامل آئی بگرنا جڑا بندہ خمسہ پنڈی پہ پڑھتا ہوئے تو پنڈیوں آوے صرف ایک مجلس واسطے پھر اس پنڈی جانا ہوئے تو بڑی مشکل جی بات ہے شاہ جی تقریبا میں سوہ گھنٹہ آل ریڈی لیٹا چلو بہرحال پھر بھی کوشش کر دیں مالک میری بھی مدد فرمیسن تھوڑا جاگے ٹورنے آجی لب سے باستہ تسا بڑا لطف لیا زینب کو خلق کر کے خدا نے کہا کے پاس تسا باستہ ایٹا سونا لطف لیا بابا جی ان میرا اپنا باس کرنے دل کوئی نہیں پیا کرتا تھوڑا چاچا چاچا دی اگے ٹوریے یکم دے بعد باری آگی ترہ دی لو پھر لفظ باس استعمال ہویا ہے اور کیا خوبصورتی دنال استعمال ہویا ہے فرزند فاطمہ کے محمد کے چین باس فرزند فاطمہ کے محمد کے چین باس قربانیوں کی راہ وہاں تک چلے حسین اللہ کو بھی کہنا پڑا بس حسین بھئی کیا بات ہے میرے بزرگاندی کیا بات ہے میرے بیرامدی سارے بولو قربانیوں کی راہ وہاں تک چلے حسین اللہ کو بھی کہنا پڑا بس حسین مالک امار فاہ سلامت رکھے مالک میرے بزرگاندی سماعت نو وقیدت نو مزید پروازہ مزید بولندی کیا تا فرمائے بہت اجازت ہے ایک مسدس مزید جناب دے گوشت گزار کر کچھ کلام میں بہت کم جڑے نے وہ ممبر تھے پڑھتا کہ الحمدللہ الحمدللہ انہیں تھے تے بات نہ بیان کرن دی نہ دستن دی ضرورت ہے بھئی ایک خاص قسم دی کلم مالکان میرے گارنوں عطا کی تھی ہوئی تو بہت سارے ایسے کلام نے جڑے میں نو جلسے آج مجلسے آج نہیں پڑھنے پہندے دورے آذر دے مطابق پڑھنا پہندے کیونکہ تو چند کلام جڑے نے وہ پھر کدھی کدھی اپنی مرضی نال کچھ مجمعہ آج عرض کر دے دیں انہا کلام آج چلو ایک کلام جناب دے کوشت گزار کرنا ایک کلام میرے گاردہ نہیں اللہ زندگی دراز فرمائے لیکن اوڈی دھرتی تے اس ویلے ایک انتعائی چمک دویا ستارہ جناب بلال کازمی صاحب کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت انداز مالکہ اس شخصیت نو اتا کی تاویا کمال مصرے لکھے نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین بھئی سبحان اللہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین لوگ مدر صاحب مصرہ سنوے ہے تیسرے مصرے دلو سنوے ہے پھر چھوٹے مصرے تیسرے 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 نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین خدا کی زبط پہ مہکتا ہوا گلاب حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 خدا کی زبط پہ شاہ جی خدا کی بابا جی زبط پہ مہکتا ہوا گلاب حسین بابا جی ہم چوتھے مصرے تو دعا کرنا جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں فتح دریاء والو شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں چاہ چاہ لیاکت جل سے دی پڑھائی اور انتدار دی پڑھائی اور تھوڑا جاکٹ ریے جی درہے دے بعد واری آگئی چار شابان دی آبا پی چل دی عالم پاک نصب بارگاچ بڑا قدیم آنا لہرات آلم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو باو جی بیٹے نو دعا چاہی دی انا چار مصرہ دے بار جناب کلو لہرات آلم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کہ کوئی باب مناجاد کھلا ہے چوتھ ہے مصر چکے لفظ استعمال ہویا زومانی اور کیا خوبصورت طریقہ زومانی استعمال ہویا لہرات آلم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کہ کوئی باب مناجاد کھلا ہے اور دنیا ہے تیرے در کی گدہ اس لیے غازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اللہ خیرات لے کے جاوے علمالے کو لو جڑا سرکار دے دیکھ کر جبولان دویا آتوچھے دنیا ہے تیرے در کی گدہ اس لیے غازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے اچھا رد عملی چین تھا آئی خوبصور طریقے دائی زافہ ان شیخ اپریہ جھولی پھیلا ہوئے اور امید ہے بھئی مرتضی جھولی چھوٹی پوے گی تیسادات ادام دیا دعا دھیر ساریا وقت جان گیا نتنی تھی ہو جی خیرات پننی بڑی یوکھی ہو جان دی بسم اللہ رضا شاہ جی آؤ آؤ بسم اللہ شاہ جی آؤ مالک درجات بلند کرے باغے رندے مالک تو انہوں صبر عطا فرمائے مالک انہوں نے نیک نقشے قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرمائے لو ربائی سنے ہیں میرا بزرگ بھائیو کلزمیں حسن میں چاچہ جی پتہ نہیں کتنی دعا دینی کلزمیں حسن میں پھر سے ہے روانی دیکھی کلزمیں حسن میں پھر سے ہے روانی دیکھی رب کی انمول نشانی کی نشانی دیکھی رب کی انمول نشانی کی نشانی دیکھی جس نے ایک بار رخِ حضرتِ اکبر دیکھا اس نے دو بار محمد کی جوانی دے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے سید بادشاہ زندگیاں نصیب ہونے اے آج شاہ اللہ خیرات لے کے جاوے ہم شکلِ پیمبر کھولو جس نے ایک بار رخِ حضرتِ اکبر دیکھا اس نے دو بار محمد کی جوانی دے انہیں کاری ہاتھ کھلا کر کے نعرہ اوے مل کے پیر ردی شان دو چھے اللہ ایمان نعرہ اے دیو یا علی مشکل ہم باگو شاہدی خطبے دی قربانی قصید دا اضافہ چونکہ اعلان ہو گیا اشرفاق دا تو جتنے احکام محسنوں نے دی بھی تعمیل ہوئے گی نوکریوں دیا رہن گیا انشاءاللہ قصید دا اضافہ کرتے ہیں سیران دیا کی مطانو بھا جی دورے حاضر ہی چھے قصیدہ پڑھنا بڑا ضروری ہو چکیا کیونکہ پانی تا پتائے پیا سیر تو آپ کو جو گلان جڑییاں حقیقت ان او بیانتے کرنیا چاہیے دیا سیران دیا کی مطانو ایو نا گھٹایا کر سیران دیا کی مطانو ایو نا گھٹایا کر ویک بھال کے تین چنگی جگہ تے جھکایا کر جگہ تے جھکایا کر سیران دیا کی مطانو ہنڈا بے نارا ملک پیر ایو نا گھٹایا کر سارے بادت کرو بہت مربانیاں میرے بزروں گو بھائیو سیران دیا کی مطانو ایو نا گھٹایا کر ویک بھال کے تین چنگی جگہ تے جھکایا کر مدر صاحبے ستاوی سفر دلہ اٹکیچ آداداری دلہ آدنا لیک بہت بڑا گار ہے شہر ایس دلہ گیران دا نائے گیران اس علاقش گیران بولیا جاندہ ہے پینڈ دا دیا تھا سردار آشک حسیند صاحب مالک انہوں نے بچے آنال پوتری آنال آباد رکھے اُتھے مجلس پہ پڑھتا تھا پڑی سونی مور پہ لگ دی آئی ایک چاچا جی ملانگ اٹھے ایسی انہوں نے سائن 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 سادنے آن اس علاقش دے انہ چار میسیان جی ربائی پڑھی نیگٹی پہلو نہیں سی پوزیٹی پہلو سی محمد والے محمدی ہاتھ تا تذکرہ سی نیگٹی پہلو شاجی ہونا دا بالکل نہیں میں کسیدہ پہ پڑھتا تھا کسیدہ میرے کلو چھوٹ گیا میں کسیدہ شروع کر دیتا اور میمبر تے کھڑا میں نے یاد بھی نہیں سی پورا بڑا پرانا کسیدہ ہے کچھ مصرے پچھو سوزی داست دا گیا کچھ مالک مدد کر دے گئے پھر اس دن دو بعد میں ملک دیاں بیشتر جگہ تے ایک کسیدہ پڑھ چکے ہیں اور اج کل میں بالخصوص پڑھ رہے ہیں کسے وجہ تو جڑا شیر پڑھنا چاہنا جڑی وجہ بنی تے جڑی آج سامنے نظر پہ یوں دی وہ شیر پڑھنا چاہنا کتنی دعا کروگے پڑھنالیاں دے ہاں کچھ بھی اکیدے آلیاں دے ہاں کچھ بھی سارچو میرے بزرگو بھائیو کائنا دے ملدہ شیر جناب نوپے سنے نا چنگا نئی کریں دے شیہا جورم کریں دے ہی نا آلے نبی نو جڑے ہاتھ تو مدھین دے ہی نا کو بات نہیں سمجھا رہی ہے شیر مکنہ ہے تو تُسا پتا نہیں کتنی دعا دے شڑنی ہے چنگا نئی کریں دے شیہا جورم کریں دے ہی نا آلے نبی نو جڑے ہاتھ تو مدھین دے ہن ٹھیک آہ دائنہ کونہ ہاتھ تو مدھایا کر چلو نئی و دھینڈے پر ہاتھ تاں دسایا کر ہاتھ تاں دسایا کر سیرہ دیا کی مطانو ہن ناوے نارا مل کبیر لفظ مشرق سے اتفاق ہے میرا لفظ غالی سے میرا کوئی اتفاق نہیں ہے غالی بڑھانے والا کن کو جن کی ہاتھ دی کوئی نہیں ہے بجیڑا بھی اپنے لو اپنے لو تو کوئی نہیں لے جاندہ انہ دے فضائلی پڑھ دے جتھے بھی لائے گیا اوہ اس مسکین دی تے ہاتھ دو تے موگ گئی نا انہ دی تے پتہ نہیں آگا کتھ ہوتا کاتھ دے ٹھیک ہاتھ دا انہ کونہ ہاتھ تو مدھایا کر لفظ مشرق نال اتفاق ہے لفظ غالی نال کوئی اتفاق نہیں ہاتھ تو مدھایا کر چلو نئی و دھیندے پر ہاتھ تاں دسایا کر شاچا مدر جی دل کار پہا توڑی محبت نوے کے یہ اگلا شیر بھی پڑھا چلو نئی درجات دی بلوان دی واستے دعا فرمی سو نا نصر نا تشریح نا وضاحت شیعہ بیٹھے ہو شیعہ دیکھ ہار جم میں ہو انتہائی تاوجو دنال شیر سننا ساری کانات تیرے کیتے میں بنائیے تیریاں تا دیمہ کیتے ہار شیر جھکائیے پارے جیڑے ویلے درے زہر ہاتھ آیا کر میرا محبوب ہی تھا تم ہی رک جایا کر سڑکے اوہ تم ہی رک جایا کر سیرا دیا کی ہی مطانوں ہاتھ پچھے مالک زندگیہ نصیب کرنے اللہ ہو اللہ ہو ہر بندے دن سمجھے چونہ لے ٹھیک ہدائین نہ کونہ ہاتھ تو مدھایا کر اس مسرچ بہو ٹیر سارا لحاظ ہے چلو نہیں وہ دین دے پار لبولتی بند ہاتھ تند سایا کر خدا خدا ہے خدا کے بعد یہ سب کچھ ہے پہلی آواز میرے گارج ہوٹھی جہاد ہویا ساری زندگی جہاد کر دے کر دے کبرج ٹور گئے پہلی آواز میرے گا وہ تو کسے عالم نو بھی نہیں سی پتا کسے مولانا صاحب نو بھی نہیں سی پتا جو تو میرے گارج ہوئے آواز اٹھی سی اور بلکہ آلما دے موڑ دے لا اللہ کیا کیا گیا بھی جاگو ہوش کرو کتاباں بیکھو کچھ نمیاں بھی چھپیاں جو بھی بیکھو تو لڑائی رہی ہے لڑائی جڑیو آلین ولی اللہ دی رہی ہے آلین اللہ دی نہیں رہی خدا خدا ہے محمد و آل محمد محمد و آل محمد چلو اس آل سواب دی بھی مجلس ہے اور انہاں عدی پچھا دیئے انتظار آلی مجلس بھی بان چکی ہے پھر غلام زا شاہ جی میں ایک قصید دا پھر کلیاں اضافہ کرے نا خود بن کے بنا ہے جنہ جگنوں صدرہ دے یتفا ہے جنہ جگنوں جے آکھیں تا امام ڈا سدا بیٹھے ہو فتد رہے آلے ہو بھی میرے علاقے دا ایک میعہ بھی سننن دا اضافہ کرمائلے سے جب بیٹھے ہون تھے صرف علامہ اکبال بان کے غور نلویں دے نا داتشاہت کوئی نہیں دیں دے حضور زندگی نصیب آؤنے ٹورن لگیں آتے سا نہیں چھے لین دیں دے میں جانا ہے جدو مجلس کرائی دی جدو ہوندے جدو ٹورن لگیں آتے جناب بندے نو ملن نہیں چھے دیں دے نال نال رہیں دے جے آئے دے چھ کوئی شاک نہیں مولا دے یدیم مدہ خان بھائی ادھر بھی اپنا چاچا جی جنابے ادھر صاحب بھی مدر صاحب بھی اور بھی مولا دے بیشمہ خود بن کے بھنا ہے جنا جگنوں سدیرہ دے یدتے پا ہے جنا جگنوں جے آکھیں تاں امام ڈس دا ڈس دا جے آکھیں تاں امام ڈس دا ڈس دا جے آکھیں تاں امام ڈس دا جنابالن بھنا ہے تنوں اگ دا میرا چند جے تو ہو میں سن سنگ دا ڈس دا میں امام ڈس دا ہاتھ پچھا جار کے نعرہ مل کے پیر امام ڈس دا جنابالن بنایا تنوں اگ دا میرا چند جے تو ہو میں سن سنگ دا میرا دے بھی نام ڈس دا پتہ نہیں کتھو کلیجے لے کیایا بے مالکہ اے کلیجے سانو دے ایسا جا کے اے کسی دے لکھنے بھی نہیں ایسا جا کے پیڑی چکلو کے پڑھنے بھی نہیں مظل سب آج بار بار سوچی دا ہے بے کوئی آسی کوئی اے کسی دے لکھ سی تجھے لکھ بٹھا تے پھر کافی دیا تک محدود رین گئی یا پیڑی چاہ کے پڑھے گا بھی میں انہا دے میں نام ڈس دا علی دیا فضیل تا تو جیڑا خوش ہوندائے علی دیا فضیل تا تو جیڑا خوش ہوندائے جیڑا ساڑ دائے ساکھوں اوڈیس پوندائے اوڈیس پوندائے یو وجہ کے ممبر تے کھاڑ کے بائی ماں نہ دے آچے رے آتوں پڑھ کے میں نسلِ حرام ڈس دا ڈس دا صدقے میں نسلِ حرام ڈس دا انہاوے ہاتھ بلان کر کے نعرہ مل کے پیر علی شاہ یا علی مشکلہ بابی شاہ جی بہت مہربانی ہے جناب دی یار قرآن دیکھت میں پیر علی شاہ جی میرا روح لاکھ ہے میرا سعودی اٹھانو دل کوئی نہیں پکھا رہا تھا حالانکہ سمر رومی میں بولایا ہے حالان چلو دور لوانے ہیں دا بھی دو کسیدہ میں دادا امرہوم سائی مندور سائیم صاحب دی کلم دے لکھوئے بڑے پرانے جناب دی محبتان دی نظر کیتے رو جہ لگ گیا ایک کسیدہ دادا امرہوم سلطان اللہ اکرین کے بلا کمر صاحب دے کلم دے لکھے ہویا رمی کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہم لہیں گے نام ہر دم سلطان اولیاء کا آؤ ایک عظیم شائر دا عظیم کلام سنو ہم لہیں گے نام ہر دم سلطان اولیاء کا ہم لہیں گے نام ہر دم سلطان اولیاء کا کیونکہ یہ ہے وسیلہ کیونکہ یہ ہے وسیلہ مشکل میں انبیاء کا ہم لہیں گے نام ہر دم سلطان اولیاء کا ہنڈا وے نعرہ مل کے پیر علیہ دی شاندہ اچھے آواز دینا بہت مربانی ہے میرے وزر کو بھائی شہرہ شہرہ جدو بے کے ورن ہوں دیسی نا پھرے گالا کیتے جاندے سی بھی کسیدہ اتریا شہ پورے تھے اس لئے اللہ درجات بلند کرے سید موسنک بھی شہید صاحبو زندہ شہری اتری ہے دیرے گازی کھانتے شہرہ شہرہ جدو بھائی وانڈ ہوں دیسی بھی باندھ اتریا بھال خیر تھے مالک درجات بلند کرے باوی راندے کیا خوبصورت باندھ سارے زندگی لکھیں ہم لیں گے نام ہر دم سلطان اولیاء کا کیونکہ یہ ہے وسیلہ شہری شہری شہر سنا ایک تو ہی خوبصورت شہر مشکل میں امبیات اس کو صرف خدا ہی جانے اس کو صرف خدا ہی جانے یا پھر پاک نبی پہچان جناب سلمان کھڑے ہوئے مولا لی دا کولو گذر ہوئے ایک بندے کند پیچھو آکے جناب سلمان تے سوال کیتا ایک کون پہ جانتا ہے جناب سلمان بندے دے پاسے دیکھیا کہ میں نے کی پتہ ایک کون پہ جانتا ہے پہنچے ہو پہنچے ہو پہنچے ہو سبحان اللہ میں نے کی پتہ کون پہ جانتا ہے بندے آرانوں کے وقت پچھیا بھی جناب سلمان ہی نے جی میں سلمان آتے تو انہوں نہیں پتہ کون پہ جانتا ہے نہیں بھی میں انہوں نہیں پتہ کون پہ جانتا جڑا تیسری بار پچھیا جناب سلمان بندے دے پاسے دیکھے فرمایا جھلے اللہ نو کوئی نہیں جاندہ سوائے محمد تے علی دے محمد نو کوئی نہیں جاندہ سوائے علی تے اللہ دے تے علی نو کوئی نہیں ہوں جاندہ سوائے محمد تے اللہ دے صدقے 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 بھئی کیا بات ہے آہ اس کا صرف خدا ہی جانے یا پھر پاک نبی بہجار جس کی حقیقتوں کو سلمہان بھی نہ پائے وہ مدہر الاجائب وہ مدہر الاجائب کیسے سمجھ میں آئے بندوں کا جو خدا ہو بندہ بھی ہو خدا کا بندوں صدقے کہ جو خدا ہو بندہ بھی ہو خدا کا ہننا وے نعرہ مل کے پیل علی دشان دہو چہوار مر گئے شافی پہچان نہ کر سکے بسم اللہ بھاو جی بہت مہربانی بہت شکریہ مولا نظر قبول فرمائے پھر پڑھ دیں آنی تُسے ایک نعرہ سنو میں شیر پھر پڑھ دوں بہت مہربانی میرے مدرگو بھائی آئیں اس کو صرف خدا ہی جانے یا پھر پاک نبی پہچان جس کی حقیقتوں کو سلمان بھی نہ پائے وہ مظہر الاجائب وہ مظہر الاجائب کیسے سمجھ میں آہائے بندوں کا جو خدا ہو بندہ بھی ہو خدا کا بندوں سبحان اللہ او نعوے نعرہ مل کے پیرن دیشان دا ہو چیہوار اہت مہربانی یہاں میرے مدرگو بھائی مظہر الاجائب تھی ڈیفینیشن کی تھی گئی ہے نا بندوں کا جو خدا ہو وہ مظہر الاجائب کیسے سمجھ میں آئے بندہ بھی ہو خدا کا پتہ نہیں کتنی دعا دین لگی ہو ہونا دیا کہ جبھی پتہ نہیں کتنی دعا کر لگی ہو لو سار چاہو شہر یہاں کتب میرے دین چنان نکل گیا جرمنی میں مجلس پہ پڑھتا ہے پتہ نہیں کتنی آ رہی ہونا ہے شہر سنے آؤ سار چاہو شہر جناب دی محبت دی نظر کر آؤ دستر خان کے شہر آؤ دستر خان کے شہر آؤ پیغمبر کی جان بچاؤ نا نصر کرنی ہے نا تشریح کرنی ہے نا وداہت کرنی ہے شیعہ بیٹھے ہو شیعہ نگار جم میں ہو خاموش کیوں کھڑے ہو آگے قدم بڑھا سونا تو ایک طرف ہے سونا تو ایک طرف ہے تم صرف بیٹھ جاؤ بستر کو آج سمجھو ممبر ہے مصطفہ کا بستر آئے 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 اللہ حوائکبر بہت مہربان شاہ جی آپ سلامتر آنے دندگی آنے جی غلام دا شاہ جی مالی کی ناثنج جی 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 زوار جی میں پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا اممہ ساڈی زوار بار بار اشارے پہ کر دینا اممہ اور میں پھر پڑھ آن دستر خان کے شیرو آؤ پیغمبر کی جان خاموش کیوں کھڑے ہو آگے قدم بڑھاؤ سونا تو ایک طرف ہے سونا تو ایک طرف ہے تم صرف بیٹھ جاؤ بستر کو آج سمجھو ممبر ہے مصطفیٰ کا بستر کو آج سمجھو صدقے کیا بات ہے میرے پسدر گاندی کیا بات ہے میرے برامدی بستر کو آج سمجھو ممبر ہے مصطفیٰ کا باوہدی آج بھی جو تم یہ ٹیپ میرے سامنے آوے یا کسیدہ شروع کر دیا دادا جی ہمیشہ آج ہے تو پہلے دو مسنے دے ٹیپ لکھ دے اس ٹیپ دے جواب لیں میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جان یہ جن کی آنکھیں پرنم ہیں اللہ ہوا کبار چلو بات کھول دے ماں آئی ناتے نبیدہ جنادہ بڑے سجن بڑے بیلی بڑے یار بڑا راش بڑا احتمام بڑا گریہ بڑے قریبی بڑے بیلی بڑے سجن مدر صاحب زبان کتا کر دے اگر غلط پڑھاتے یہ جن کی آنکھیں پرنم ہیں دیکھو صرف بنی حاشم ہے اللہ 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 یہ جن کی آنکھیں پرنم ہیں دیکھو صرف بنی آش احچان ہو رہی ہے دنیا کو دو سجدی کی آنڈھوں پہ سیدوں کے آنڈھوں پہ سیدوں کے میت نہیں نبی کی نکلا ہے نکلا ہے یہ جنارہ اہباب کی وفا کا نکلا ہے یہ جنارہ صدقے اہباب کی وفا کا صدقے سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ نکلا ہے یہ جنارہ اہباب کی وفا کا اس طرح کدھی بھی ممکن نہیں ہویا بھی میں کسیدہ شروع کیتا ہوئے تھے اگلا شیر چھوڑ کے میں چلا جاؤں باہبیں میں کسیدیوں کو پڑھنے بھی ہوں میں نو کدھی بھی ازمیر نے اجازت نہیں دیتی لو شاعر شاعر اندھا ٹیپ سنو بدماشوں کا شور بڑا ہے بدماشوں کا شور بڑا ہے اور قیدی خاموش کھڑا واہ 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 توڑیاں واکھ دیوستی ہوں یا کھین سلام سبہان اللہ سبہان اللہ مدماشوں کا جور بڑا ہے اور قیدی خاموش کھڑا کس دل سے سہ رہا ہے حرموں کی بے ہجابی بیٹھے ہیں کرسیوں پہ سب شام کے شرابی کہیں دم نکل نہ جائے بیمار کر بلاغہ کہیں دم نکل نہ جائے غیرت کے کبری آگا باہ 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 مالک توڑی ایڈی سونی مکان اپنے پاک دربارش کبول اور مندور فرمائے آگ ہی صاف کر کے ایک صلوات محمد والے محمدی پاک سمر نے بھی بلائیا ہے بھی چل آجا دوڑے کولی ہے جی ساڑے کول دا ٹک دا ہی نہیں جی اس پہرانو ٹیر لو آئے مکلد میں آکیا بھی آہ نالے دفاتیہ خانی ہو جائے گی دو سوزی میں اپنے چھوڑایاں ان کسیدہ ہوئی شروع کردہ بھی جڑا سمر بھی پڑھا لگے چلو بزرگان دی کلم نویانو پھر ہاتھ نہیں لاندھا کیونکہ اسے نہ اسنو ہوندے نہ پمرنل پڑھ سکتا میں فقط آل محمد کی سنا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں انہیں ہاتھ سے بڑھا دیتا ہوں ان کے درجاتوں کمالات مجھے کیا معلوم جو پیمبر نے کہا ہے وہ بتا دیتا ہوں اے میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی شاہ جی احاد شالہ پنجان کو لو خیرات لائے کے جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بہت مربانی موشد بہت مربانی باؤ جی شاہ جی ہاتھ سلامت رہنے زندگی نصیب ہوں نے میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی کسیدے دے ترے بیچ شاہر نے اپنا جنون اپنا شوک اپنا عقیدہ اجاگر کی شاہر نے میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی ترے دے بادواری آئی فردے سانی تھی اور فردے سانی لکھ کے شاہر نے پتا نہیں کس کس تے عقیدے نو اجاگر کی سرچاونے جناب دیا محبتان دی نظر ترے دے بادواری آئی فردے سانی کرا میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی صدقے ہونا صدقے ہونا میں اپنے علاقے تو صدقے ہونا میں اپنے بزرگاں بیراوا تو ہاں تجھے بہت مربانی ہے جناب میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی وَتِدْرِيَا لِوْا چَادَرْدِتَلِے پَنجَ بَحْ گئِ باو جی میں ارام نل پڑے یا تو میرے بزرگاں بیراوا بڑے حوصلے نل سن دیا پر آج چادر تھلے پنجے بیٹھے کوئی اٹھے سونے پہ لگ دے یا بی بی امی سلمہ دی نظر پہ گی دل وچ خواہ شبری میں می کول جاوا سرکار کو لو اجازت لما تے چادر سلے بہ جاوا بی بی چلدے چلدے قریب آیا کہ سردار دا سلام کیتا سلام دے بادرس کیتا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر تھلے آما سرکار فرمایا سلامہ توں نیک تیرا انجام نیک مگر سلامہ اس چادر تھلے نہیں اس نے وجہ کیا یہ آباد رسالت ہے یہ یہ لوگوں کے ہم جنس نہیں ہیں سر جا کے دعا کرنیے جب ہی تو حرم کو بی امبر نے روکا کہ ہو باد میں نہ کسی کو بھی دھوکا بھئی کیا بات ہے توڑے پہنچندے کیا بات ہے توڑے سنندے کیا بات ہے بہت مہربانیاں آخری حلالی تک سلامت رو بھئی سلمہ توں نیک تیرا انجام نیک مگر اس چادر تھلے نہیں وجہ کیا یہ آباد رسالت ہے یہ آلودہ رس نہیں ہیں اور لوگوں کے ہم جنس نہیں ہے پھر پڑو بھئی جب ہی تو حرم کو بی امبر نے روکا کہ ہو باد میں نہ کسی کو بھی دھوکا کبھی اور کوئی نہ آئے گا اس میں کہ مقصود ہے یہ کسا پنج تنکی کسا پنج تنکی کسا پنج تنکی کتنے کو دعا دے ہوگی لکھنا لیں دے ہاں کے جب کتنے کو دعا کرو بھرو دے ماشر ایک ٹولہ بڑی جلدی جلدی دے نال جنت پاس پہ ویند ہے فرشتیاں دی آباد آن دی ہے جلدی کرو اتھا ہی روکو رک گئن فرشتیاں نیڑے آگے پوچھے آدور کےڑے پاسے اکھے جی جنت فرشتیاں دے نے ہاں جنت تے جناب کورال دے مل دی گال کرو آدھے نے راہ چھڑو بڑا لنبا سفرکار کے آئے ہیں لازمی جنت تے جاب فرشتیاں آدھے نے بھاویں جت ہوں آئے ہو جنت تو آدھے آستے نہیں جے بنی حیران ہونے کیونے ساڑے واسطے نہیں بنی جی آمالو ایک ہو یہ باتتاں کی تیا آج روزے نمازان ذکات جیڑے ویلے انہاں اپنے آمالدار رو فرشتیاں دے پاہ اور اس ویلے ایک فرشتیاں آگے وقت کے انہاں دے پاسے دیکھ کے فرشتیاں دے او کم بخت تو مغض نہ کھاؤ اور خاموشی سے نار میں جاؤ وجہ کے جلال دے نال فرشتیاں آدھے پاسے دیکھ کے آدھے دیکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہا ہے عبادت کی جو کے روحے روا ہے بہت مربانیاں بہت مربانیاں ہاتھ جاگر کے نارا میں مل کے پیر ہل دی شاندہ پترے ڈاڑا جو سا کسے کام آستے ہوں دے زندگی نصیبوں انہیں تے جوانیاں مانو پے اوہو کم بخت تو مغض نہ کھاؤ خاموشی سے نار میں جاؤ وجہ کے جلال دے نال فرشتیاں دے دیکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہا ہے عبادت کی جو کے روحے روا ہے یہ بے جان رو دے نمازیں تو لائے کہاں بھول آئے ولا پنج تن کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پوچھے تیرے آستے کو کار چھپائیے بھی نیڑے آ جائے آگر تمہیں مرے ہیں دو میل تے ایک لونہ ہوتا ہے یہ بے جان رو دے نمازیں تو لائے کہاں بھول آئے ولا پنج تن کی عرص کاریت جاؤ اور علماء سے پوچھو مدحب کے فقہاں سے پوچھو تے گلکڑی پوچھنیے عملگر کوئی تھی قدا ہو گیا ہے تو پھر اس قدا کی یقینن ادا ہے شاہ بھائی سمر شاہ بھائی شاہ بھائی شاہ بھائی بیٹا جتے پولنا ہے ہوتھے چپ کرنا ہے اقراب نہیں کرنا زندگی نصیب ہوئے جوانیاں مانو پہ روزہ رہ گیا ہے پھر رکھ سکتے ہو نماز قدا ہو گئی پھر پڑھ سکتے ہو عرص کاریت جاؤ بہت بڑا پیغام بہت بڑا میسیج بہت بڑا توفا زندگی ہوئے زندگی یہاں آجو آو تو مصحب تسی پڑھو میں ہم دا دن پڑھنا ہے آو تو تسی آج پڑھو تو اڈے کلو میرا حال ہے کہ کچھ آلی پنجاہ دن سمچوکہ نے چار پانچ اشرے پڑھے نشاہ ہو رہی عرص کاریت جاؤ اور علماء سے پوچھو مدحب کے فقہاں سے اچھو کے ڈگال عملگر کوئی بھی قدا ہو گیا ہے تو پھر اس قدا کی یقینن ادا ہے مگر دوست تو یہ ادا پھر نہ ہوگی موادت نہ کرنا قدا پنجتن کی مگر دوست تو یہ ادا پھر نہ ہوگی موادت نہ کرنا قدا پنجتن کی چھٹی قید دمشق دے قیدیاں دی ایک وین اس فیرس تیج نام لے کھا جی بسم اللہ بی بھی موکان قبول کرنا چھٹی قید دمشق دے اوہ احلال بیت رے آگئی مصر رسول اللہ مندر کشی گھنپور کن قبر سکیناتے جس دم اصغر دیم بی بی جا کے گال کھیڑی کی تھی بہوٹک پییا دور بھیرہ واتو یو گال جگر کو کھا گئی میرے بزرگان دیا کو کھا گولان دے بسم اللہ بابا جی چلو ایک وین دا اضافہ بابی را ماستے پی گردہ بھی ہون نائل تشریف رکھا نیک وین انہوں نے بھی سنا دیا ایک بڑا پرانا وین دین میں چاہ گیا وہے قید رہا جانک قیدی دی تے دل خوش ہون دے برسہ دے آیا میں صدقے ہوں پر وکھرے رنگ وچ شام مچوں ہویا پیر میڑا آدھا بابی وا بابی وا جی پھر پڑھنا پر وکھرے رنگ وچ شام مچوں ہویا پیر میڑا آدھا 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 چُم زخمی بابو ہائے وہ پچڑے دے وار پوچھے آئی پیر سجادے کیڑی گلو کی میں چھوڑا کبر سکینہ دی آئے سکینہ دیو میں کنبا کر پتار سلا سلا دے آئے آئے